اسلام علیکم دوستو بات کرتے ہیں بانٹیکس کے ائرڈروپ پہ بانٹیکس کا ائرڈروپ آپ کو دیا ہوا ہے ہم چار سال سے مائننگ کر رہے ہیں اور اب جو ہے جا کے اس کی لسٹنگ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس کی پرائز کا بھی تقریباً اسٹیمیٹ ایک اندازہ ہمیں لگ چکا ہے اب جو رہتی ہے چیز وہ صرف ایک چیز ہے کہ آپ کو آپ کے والٹ میں ملنے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت سی اپ ڈیٹ اس کے بارے میں دیا ہے جوائننگ کرنا چاہتے ہیں سٹل لائیو ہے ایک دو منت ابھی بھی آپ کے پاس ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو لنک ملے گا میرے ٹیلیگرام چینل میں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یہاں پہ آئیں اور اس کو جوائن کر لیجئے یہاں پہ اور بھی بہت سی اپ ڈیٹ تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ کب لسٹنگ ہے کتنی پرائز ہے کب جو ہے اس کے جو ہے ہمیں ٹوکن ملنے والے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے انہوں نے ہمارے پاس جو ہے ہمیں پروائیڈ کر دیا لیکن اگر ایک کام آپ نے نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے کر لیجئے آپ جس مطلب کے ایپ میں آپ کر رہے ہیں یہاں پہ مائننگ اس ایپ میں ہر چوبیس گھنٹے بعد ایک کلک جسٹ مانگتا ہے اور تین سو پینسٹ ڈیز میں یہ تین سو پینسٹ کلک ہی مانگتا ہے کوئی زیادلہ آپ کو نہیں کرنا صرف جو ہے ایک دن میں کلک کرنا ہے اس سے ایزیسٹ کام اور نہیں ہو سکتا دنیا میں مجھے لگتا ہے پیسہ کمانے کا تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوائنٹس ارنو ہو رہے ہیں آپ کے بھی اسی طرح ہو رہے ہوں گے ایک کام جو آپ کو یہاں پہ کرنا رہتا ہے وہ ہے آپ یہاں پہ اپنی پروفائل پہ جاتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپشن ملتا ہے والٹ کا یہاں پہ آنے کے بعد اپنا والٹ یہاں پہ چیک کر لیجئے کہ آپ نے والٹ یہاں پہ کنیکٹ کر لیا ہے آپ کو یہاں پہ بھی آپشن مل جاتا ہے اگر آپ نے والٹ کنیکٹ نہ کیا ہو تو یہاں پہ بھی کنیکٹ والٹ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے اپنے کسی بھی وولٹ سے میٹا ماسک ٹرسٹ وولٹ کسی بھی وولٹ سے جسٹ کنیکٹ کر لیجئے وولٹ یہاں پہ لگا دیجئے اسی وولٹ میں جو ہے آپ کو یہاں پہ ٹوکن ملنے والے ہیں اچھا جو وولٹ کنیکٹ کریں گے اسی میں ٹوکن تو ملنے والے ہیں بھئی کتنے ملنے والے ہیں کم ملنے والے ہیں وہ ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں اب اور وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ جو ہے اکیس مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ سات دن کا ٹائم ہے اتنے دن تو یہ چلنے والی ہے خیر میں اس میں پارٹی سپیوٹ تو نہیں کرنے جا رہا میں بائے نہیں کرنے جا رہا حالانکہ پروجیکٹ اچھا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی مطلب جو ہماری الوکیشن ہے ائرڈروپ کی جو ہمیں فری میں ٹوکن ملنے ہم اس کی طرف جو ہے ٹریکلی بڑھیں گے ہم نہ کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریکمنڈ کریں گے کہ آپ کے ان کی پبلک سیل میں جا کے جو ہے آپ پیسے خرچ کریں تو ہم جو ہے ٹریکلی اس چیز کی طرف جائیں گے جو ہمیں نیڈڈ ہے یہاں پہ مین چیز جو ہماری جو دیکھنے والی ہے ٹوکن پرائز جو انہوں نے پری سیل میں رکھی ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر تو اگر یہاں سے جو ہے سیمپل یہ بائینانس پہ لسٹ ہوتا ہے یا اوکی اکس پہ یا بائی بٹ پہ اور سیدھا سیدھا ٹین ایکس تک چلا جاتا ہے اگر تو اس کی آپ پرائز ایسٹی میٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کتنی رہنے والی ہے اور اگر زیادہ ہی پمپ کر جاتا ہے بول رن میں کیونکہ انہوں نے ریلیز کرنا ہے یہاں پہ بول رن میں اس کی لسٹنگ ہے ٹوکن ایکسچینج لسٹنگ is expected to occur on around جون 11 11 جون کو لسٹنگ انہوں نے کہا ہے کہ expected ہے کنفرن نہیں بتائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ 11 جون تک ہو جائے گی بہت سارا ٹائم ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے پاس تقریبہ نہیں بول رن ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے سیمپل یہاں پہ 11 جون کو آپ ایک لگا سکتے ہیں کہ ان کی ملیب لسٹنگ ہے اور آپ کو پروفٹ بھی اسی دن ملنے والا ہے آپ اسی دن جو ہے اپنے ٹوکن جو ہے سیل کر پائیں گے 80 ملین فولی ڈیلیوٹڈ نیٹ ورک ویلیو کے ساتھ جو ہے یہ سپلائی ان کی دیکھ سکتے ہیں باقی پرائس کا آپ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں 0.8 ڈالر یا 0.6 ڈالر یا 1 ڈالر تک بھی جا سکتی ہے بائنانس اور ادھر ایکسچینجز پر اگر ایک ساتھ آگیا کیوں میں بائنانس کی بات کر رہا ہوں اگر یہاں پہ آپ آتے ہیں نا یہاں پہ آنے کے بات جو ہے سمپل اگر میں دیکھا ہوں میں پہلے ہی آپ کو یہ بات کر چکا تھا کافی ٹائم پہلے سے کہ اس میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں ان کے پارڈنر کون کون سے ہیں یہ بھی انہوں نے اب ریویل کر دیا ہے جو چیز میں پہلے 2022 تھے اس میں آپ کو نکال کے دے چکا تھا ان کی سرچنگ سے بائنانس اس میں انویسٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بلوکچین ڈاٹ کام کر رہا ہے فینٹم کر رہا ہے اس میں انکر پروٹوکول کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اپٹوس کر رہا ہے کوئن لسٹ کر رہا ہے براووس والٹ یہاں پہ کر رہا ہے اور اس کے بعد کافی سارے اور بھی یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہے ہوں گے پانیشپ دگڑی ہے فنڈنگ ان کو اچھی خاصی ملی ہے باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ ملیب جیسے لسٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ویسٹنگ کا انہوں نے بتایا ہوا ہے سب سے اینڈ میں ہے کمیونٹی ائر ڈروپ کمیونٹی ائر ڈروپ چھے پرسینٹ انلوک ہونے والا ہے سپوس کرو آپ کے پاس پوائنٹس کی بات نہیں کر رہا یہ جو ہم یہاں پہ ان کے ایب میں کر رہے ہیں یہ پوائنٹس ہیں اور یہ پوائنٹس کس ریشو میں کنورٹ ہوں گے مطلب ایک پوائنٹ کا ایک ٹوکن ہمیں ملے گا یا ایک پوائنٹ کے دو ٹوکن ملیں گے ایک پوائنٹ کے پانچ ٹوکن ملیں گے یہ اناؤنس نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ کا 0.5 ٹوکن بھی ملے یا تین پوائنٹ کا بھی ایک ٹوکن ہمیں دیں یہ ریشو ابھی to be announced ہے یہ ابھی اناؤنس انہوں نے نہیں کی تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے سپوس کرو آپ کو ہزار کیونکہ چار سال سے کر رہے ہیں سب کو ہزار ٹوکن تو منیموم ملنے ہی چاہیے تو ہزار ٹوکن اگر آپ کو ملتے ہیں تو اس میں سے گیارہ جون کو جب ان کی لیسٹنگ ہوگی اس دن آپ کتنے آپ کے پاس انلوک رہیں گے وہ رہیں گے چھے پرسنٹ تو مطلب کہ آپ کے پاس ساٹھ ٹوکن انلوک رہیں گے اسی طرح آپ کے پاس دس ہزار ٹوکن ہوں گے تو چھے سو ٹوکن تقریباً آپ کے پاس رہیں گے تو اسی طرح اپنا چھے پرسنٹ کے حساب سے خیر بنا لیجئے کہ جتنے بھی آپ کے پاس ٹوکن بنتے ہیں اس کے چھے پرسنٹ سو ہوں گے تو چھے ٹوکن آپ کے انلوک رہیں گے باقی پھر ایستہ ایستہ انلوک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹنگ منت بیس مہینوں کے اندر آپ کے سارے انلوک ہوں گے جو ائرڈروپ کی الوکیشن ہے وہ دو پرسنٹ جو ہے کیمیونٹی کے لیے رکھی گئی ہے جو ٹوٹل سپلائی ہے اس میں سے دو پرسنٹ جو ہے یہ کیمیونٹی کو دینے والے ہیں یہ والے جو ہم آلریڈی جو ہے اس کا کیے ہوئے ہیں جوائیں اور باقی جو ہے اس کی جو یہ دیکھ سکتے ہیں شروع میں سپلائیز کی بہت کم آئے گی اور ایستہ ایستہ ہی یہاں پہ جو ہے ان کی تقریباً کب تک جا کے ساری کی ساری جو ہے ہونی ہے بہتر منت کے اندر ساری جو ہے مارکٹ میں سرکلورٹ ہونی ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں ہوفیلی آپ کو ایک کلیرٹی تو دے رہی ہوں گی کہ ائرڈروپ بھی کنفرم ہے اور ہمیں جو ہے اس کے تی جی پہ ان کی لسٹنگ کے ٹائم بھی کچھ نہ کچھ ٹوکن ملنے والے ہیں چھے پرسنٹ جو کہ انلوک رہیں گے اور ان کی پرائس کا بھی ایک اسٹیمیٹر اندازہ ہو گیا باقی رہتا ہے اب بائنانس پہ لسٹ ہونا بائنانس کے لانچ پیڈ یا لانچ پول پہ آ جائے تو بہت مزہ آ جائے اور اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں رہتی ہیں جو کہ دو چار ہیں جن میں سے ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنے پوائنٹ کے کتنے ٹوکن ملیں گے یہ جب اناؤنس کر دیا جائے گا مزید مزہ آ جائے گا میری بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ ون انٹو ون ریشو کم سے کم ان کو رکھنی چاہیے یا اس سے اوپر رکھ دیں ایک پوائنٹ کا دو ٹوکن تین ٹوکن دے دیں لیکن اگر ون انٹو ون ریشو سے کم جاتے ہیں مطلب دو پوائنٹ کا ایک ٹوکن کرتے ہیں تو پھر جو ہے مطلب کیا ہی کہنا ہے کہ تو مجھے جہاں تک جو ہے اچھا لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ ون انٹو ون ریشو تو لازمی ہونی چاہیے جتنی ہم نے اس پہ ہارڈ ورک کی اور جتنا کیمیونٹی نے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا ہے باقی دیکھتے ہیں کیا آنانس ہوتا ہے یہ چیزیں ہم جیسے آنانس ہوں گی آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل یا یہی پہ ویڈیو بنا دوں گا ساری ڈیٹیل پروائیڈ کر دوں گا فیلال اتنا یہ ہے ملتا ہوں میں اپنا خیار رکھی ہمارے چینل گا بی لابیت